اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اور نا مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحق ما الحق وما ادراك ما الحق كذب الثمود عاد بالطارع فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عادية تخطرها عليهم سبع ليال وثمانیت ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نقل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمعتفکات بالقاطئة فعصوا رسول ربهم فاخدهم اخذة رابية سچ مچھ ہونے والی وہ سچ مچھ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچھ ہونے والی کیا ہے وہی کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آد دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو زبردست زلزلے سے حلاق کر دیئے گئے رہے آد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے محاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے خجوروں کے کھوک لیتا نے پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے تو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعينا اذن واعية فاذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واہية والملک على ارجائها ویحمل عرش ربك فوقرم جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لئے یاددار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار ہی توڑ کھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہی گی فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُوْقْرَأُوْ كِتَابِيَ اِنِّي ضَلَلْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَ فِي جَنَّتِ عَالِيَةِ اُطُوْقُهَا دَانِيَةِ كُنُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْقَالِيَةِ اب جس کا آمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ یہ آمال پڑھئیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو آمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیت چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُونُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِنْ قَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْتِنَةٍ دَرْعَهَا سَبْعُونَ دِرَاعًا فَسْلُكُوهُ اور جس کا نامہ عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اب اسے توق پہنا دو پھر دوزق کی آگ میں اسے جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو انہو کان لا يؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین فلیس لہن یوم هاہنا حمین ولا طعام الا من غسنین لا يأكله الا الخاطرون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزیل من رب العالمين یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترضیق دیتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے یہ کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی کہ یہ قرآن ایک معزز پرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور فکر کرتے ہو یہ رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ فَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ فَإِنَّهُ لَحَسْرَة اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دہنہ ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے تو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو